مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو خداون کے کلام میں سے رومیوں آٹھ باب اور اس کی بتیسویں آیت پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے لئے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاک کلام میں لکھا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریگ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آپ اتنے غیر اہم ہے کہ خدا آپ کے بارے میں فکر نہیں کرتا یا وہ آپ کی دعا کا جواب نہیں دے رہا دعا کو نہیں سن رہا تو رومیوں آٹھ باب اور اس کی بتیسویں آیت کی وسیلہ سے خدا خداوند آپ کو حمد فرہم کرتا ہے اور جب آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کا آسمانی باپ آپ سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے وہ آپ کی نجات کا اتظام کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور باپ نے آپ کی اور میری نجات کے واسطے اپنا پیارا بیٹا قربان کر کے ایک ہی بار سارے ثبوت پیش کر دیئے کہ آپ کے اور میرے لیے اس کی محبت غیر محدود ہے مقدس پالوس رسول اس سچائی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اگر خدا ہماری نجات کے واسطے اپنے بیٹے ہی کو درےگ نہیں کرتا تو ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ دیگر چیزوں کو کس طرح دینے سے باز رہے گا اس نے ہمیں عبدی زندگی عطا کرنے کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی اور ہم یہ جان کر تسلی پاتے ہیں کہ وہ ہمیں کسرت سے زندگی دینا چاہتا ہی ہونا کہ انجیل داسباب اور دسویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے خداون خدا نے جو کچھ خداون خدا نے جو کچھ ہمارے لیے صلی پر کیا اس کی روشنی میں کیا ہمیں فضل کے تخت کے پاس دلیری سے نہیں جانا چاہیے خدا ہماری دعاوں کا جواب غور کیجئے گا کہ خدا ہماری دعاوں کا جواب ہماری قابلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی محبت اور فضل کی بنا پر دیتا ہے دعا پر ہمارا یقین اس لیے نہیں کہ ہم کون ہیں بلکہ دعا پر ہمارا اس لیے یقین ہے کہ وہ کون ہے جس نے صلی پر ہمارے لیے بھاری قیمت ادا کی اب ہم جو کچھ بھی اس سے مانگتے ہیں وہ صلی پر ادا کی جانے والی قیمت کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے یہ جاننا ہمارے لیے یہ عرفان کیسا شاندار ہے کہ خدا ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے اب ہم پر اعتماد اور پر امید زندگی گزار سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ قادرِ مطلق خدا ہم کو نہ صرف عبدی زندگی دینا چاہتا ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا تجربہ کسرس سے کریں خداوند اس خیال کی وسیلہ سے برکہ دے آئیں دعا کریں اے مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں مسیح یسو کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور مسیح یسو کے سلیبی کفارہ کے لیے اس کی وسیلہ سے نہ صرف ہمیں نجات ملی نہ صرف ہم نے گناہوں سے مخلصی کو حاصل کیا بلکہ اے مہربان باپ ہم نے اس وسیلہ سے اس بات کو جانا کہ اے باپ اگر بیٹا ہمارے لیے دے دیا گیا تو باقی سب کچھ ہمیں کیوں نہ ملے گا دعا کرتا ہوں اے باپ ان زندگیوں کے لیے جو اے باپ تیرے حضور میں موجود ہیں اس زندگی کے لیے جو اے باپ تیرے حضور میں جھکی بیٹھی ہے اے باپ اپنے لوگوں کی دعاوں کو سننا اور ان کا جواب دینا اپنے آسمان کو کھولنا اور وہ سب کچھ جو اے باپ تو نے دیا ہم اس کے لیے تیرے شکر ازار ہیں اور اے باپ وہ جو تیرے لوگ تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سب بھی اپنے بیٹے یسوسی کے وسیلہ سے انہیں عطا کرنا کیونکہ تیرے کلام کا وعدہ ہے کہ جس نے بیٹے کو دیکھنا کیا وہ سب چیزیں تمہیں کیوں نہ بخشے گا مسیح یسوس کے نام سے آمین